اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب کینل یہ محول دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے شاید دیگوں کا کام شروع کر دیا ہے جی نہیں اچھا جی میں اب بنانے جا رہا ہوں آلو گوشت چھوڑے والا تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے جی دس کلو گوشت پانچ کلو آلو دو کلو پیاس تین کلو ٹیماتر دو کلو دی ہری مرچ تقریباً آدھا پاؤ اور ایک پاؤ کے درمیان میں اپنے ذائقے سے آپ کر سکتے ہیں یہ تقریباً ایک پاؤ ادرک اور ایک پاؤ ہی لسن تقریباً ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمیں چاہیے پچاس گرام گرم مسالہ مکس حلدی جو ہے تقریباً سو گرام سو گرام پسی ہوئی لال مرچ پاودر اور دڑا مرچ جی سے کہتے ہیں دادر مرچ ایک سو گرام یہ بھی چاہیے اور تقریباً ڈیڑھ سو گرام جو ہے سوکا دنیا اور نمک حسب زائقہ میں نے تقریباً ابھی اس میں ڈیڑھ مٹھی ڈالی ہے بعد میں میں چیک کروں گا اگر کام زیادہ ہوا زیادہ ہوا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا کام ہوا تو پھر اس میں میں ڈال دوں گا اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے آپ اپنے بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے بیگم کے لیے رشتہ داروں کے لیے کھانا بناتے ہیں گھر میں وہ ہوتا ہے چھوٹی کونٹیٹی میں لیکن ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں مزے کی بات بتاؤں یہ دیگ میں نے اسی ربی الاول کے مہینے میں لی ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ بارہ دن لگتار جو ہے وہ نیاز چلتی ہے اللہ کے تذل و کرم سے ماں باپ کی دعاوں سے اور آج میں یہ خود بنانے لگا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں اور انشاء اللہ بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں اور زبردست بنے گا کیونکہ مجھے طریقہ تو آتا ہے بڑی کونٹیٹی سے زرہ ڈال لگا رہے ہیں لیکن کوئی گھا نہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے گھی اور پیاس کو کریں گے براؤن اور ڈیڑ کلو گھی جو ہے وہ میں نے دیگ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اب آگ لگاتے ہیں اور دیگ کی پکائی شروع کرتے ہیں محسن زرہ آنا آگ لگا دو آجی دیل گرم ہوگا ہم نے پیاس کو کرنا ہے براؤن براؤن ڈارک براؤن اس کو رکھنا ہے یہ زرہ گرم ہو جائے اس میں پیاس جاتا ہوں یہ جتنے مسالے ہیں یہ اور ٹماٹر جو ہیں یہ سارے پیسٹ بنا کے محسن لے کے آئے گا وہ ہمیں بعد میں ضرورت پڑے گی اب محسن یہ لے جاؤ اچھے جیتنی پیسٹ بن کے آتا ہے گھی ہو گیا گرم اور ہم اس میں اب ڈالیں گے یہ ہمارا جو دو کلو پیاس اس میں بسم اللہ Diaz فرم نیاز طرح سے سبھی دیتے ہیں جب آپ پکا کے کھلاتے ہیں آپ کو بڑا مزہ خود پکا کے کھلانے میں کبھی آپ کو بھی یہ کر کے دیکھئے اچھا جی اترک اور لسن اب اس میں جائے گا جی وہ ہو گیا ڈارک براؤن کالا ہونے سے پہلے 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 جس میں ملاتا ہے اترک اور لسن کو انسانی دیر بھونے دیں دو منر دن باقی مسالے کا پیس بناو لسن اور اترک جو ہے وہ ذرا سا براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں دار دیں گے گوش اور دو منٹ اس کو ذرا سا بھونے ہیں میں نے یہ سارا پیسٹ آگیا ہمارے پاس اتنے مسالے پہ اس کا پیس پن گیا اب ہم اس میں شامل کریں موسیقا رمج کاٹ میں مسالے کو اور گوش آپ اس کی موسیقا آپ کو یہ موسیقا کریں آپ کو بھونے پہلے بھونے پہلے 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 بھونے پہلے پہلے ساں وہ بھون چکا ہے یہ رہا ہم اس میں آگے کیا کریں گے دو ساتھ ساتھ رہیں گے ملدہ ہے ملدہ ہے اچھا اب تقریباً مسالہ بھون چکا ہے آپ آنچ ہلکی کریں گے تو وہ گھی اوپر آ جائے گا آنچ ہلکی کر دو بھائی اور 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 بہت اب گھی اوپر آ جائے گا اور اس کا ہم انتظار کریں گے سارا جی چھوڑ دیا جی اچھا جی اب ہم ڈالتے ہیں اس میں دے بسم اللہ اچھا میں اس کو کرتا ہوں میکس اور آپ کو بتاتا ہوں سار سار اگر کورما بنے گا تو بس یہ اب کورما تقریباً دے ہی پکنے تک تیار ہے اس میں گرم مسالہ ڈالیں اور اوپر ہرا دھنیا کاٹ کے گھرنش کر لیں اس کو ذرا یہ ہو گیا جی کورما لیکن جب ہم اس میں تھوڑا پانی آٹ کریں گے اور اس میں جب آلو ڈالیں گے اور پھر آلو گلنے تک جب آلو شوربہ بن جائے گا یہ ایک ہی طریقہ ہی ہوتا ہے اس کو آپ جو مرضی کرنے کیا اب اسے بند کرو اور شوری آنچ جو ہے وہ بڑا سیری کر رہا ہوں نا تم بھی کوکو بڑے اچھے خاصے بڑے اچھے کھانے بناتا ہے جی یہ گھر میں ہمارے اور یہ سپیشل آصف ریمبو نے بھیجا ہے میرے پاس کرراچی سے آیا کرراچی سے جی بس اب ذرا دی پاک جائے اس کے بعد ہم اس میں آلو ڈالیں گے اور جتنا ہمیں شوربہ چاہیے وہ ہم نے اس میں تقریباً یہ دو جاک تو ہم نے کم سے کم ڈالنے ہیں صحیح بنا رہا ہوں نا اچھے ایک بات اور کھانا بنانے میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن نیت بڑی ہوتی ہے پکانے والے کہ اس میں جب کھلانا ہے اس کو شوق ہے تو آپ کے ہاتھ میں اللہ برکت ڈال گیتا ہے تیزت آ جاتی ہے تو تھوڑا کم زیادہ بھی ہو جائے کیونکہ میں پراپر شیف تو ہوں نہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں دیری محبت ہے پیار ہے ہمیند ہے اللہ برکت ڈال گیتا ہے اور ویسے بھی ہماری جو نانیاں دادیاں تھی اب بہت کم گھروں میں یہ فیشن رہا گیا ہے کہ ہانڈی میں ہر چیز ڈاتے ہو بسم اللہ بسم اللہ پیڑا بناتے ہو بسم اللہ روٹی ڈاتے ہو بسم اللہ روٹی کو تنوے پر پلٹتے ہو بسم اللہ وہ والے زائد کے جو ہے نا وہ اب نہیں کیونکہ وہ بسم اللہ کی برکت ہوتی ہے جی گھی آ گیا جی دوبارہ اوپر اب یہ پانچ کلو آلو جو ہیں وہ اب جائیں گے بسم اللہ دو سے تین منٹ اب ہم آلووں کو ذرا بنائی بھی ہو جائے گی اور گلنے پہ بھی آ جائیں گے گلنے کے ویسے دم میں ہی ذرا بنائی ہو جائے گی اٹھانا ذرا دو دھائی منٹ ہو گئے ہیں آلو بھول شکے ہوں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً دو جگ پانی اس میں دائی لیٹر آتا ہے اس میں دو آتا ہے اب ہم نے جناب اس کو دو تین منٹ تیز آنچ پہ پکانا ہے پانی کو جب جوش آ جائے گا تو پھر ہم نے آنچ ہلکی کر کے اور اس کو پچیس منٹ تک بیس منٹ تک اس کو دم پہ رکھنا ہے میں آپ کو اتنی دیر میں دو منٹ میں آفتا درہ سبسیاں جو لگائی تھی میں نے بنیری لگائی تھی سبسیوں کی وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سیلیڈ بھتا اور یہ آئیس بھرگ کا کلوس دکھا ہوگی آئیس بھرگ یہ دیکھیں آئیس بھرگ ماشاءاللہ ابھی اکلے مہینے دس دن بعد کھانے جو گے ہو جائیں گے یہ رینجن کے پودے بڑھ چکے ہیں یہ گوپی یہ دیکھیں یہ ہری مرچے ہیں وہ شملا مرچ اور وہ رہے سماچ ہے تو یہ ہے جی کچن اور یہ پالک یہ دیکھیں یہ اتنی اتنی نکل آئی ہے اتنی اتنی نکل آئی ہے پالک دو منٹ بھی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دن پر کرتے ہیں یہ دیکھیں جوش آگیا اب آنچ ہلکی کر کے ہم نے اور اس کو بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں آنچ ہلکی کر دو ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو اب تقریباً بیس منٹ دینے ہیں آلو گل جائیں گے آلووں میں نمک مرچ مسالہ اس میں اپنا شامل ہو جائے گا جذب کر لیں گے آلو جی ٹائم ہو گیا ہے پورا جی دم کا آلکی آنچ پر بسم اللہ جی اب ہم دیکھتے ہیں آلو بھی گل چکا ہے کہ نہیں میں ذرا آلووں کو چیک کر لوں پہ پہلی پہلی دے گا نا جی انشاءاللہ اگلی اس سے بہتر بنے گی آہا ہو گیا جی بہتری لاؤ جی اب ہم اس میں ڈالیں گے گرام سالہ لے آؤ یہ جو گرام مسالہ تھا جی ہمارے پاس اچھا جی گرام مسالہ جو بتایا تھا شروع میں ہم نے وہ اس میں ڈالا اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے آخر میں ہرا دنیا لازت میری اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے چلیں دیکھ ہوگی یہ جی تیار دعا کر کے اور اس کو ابھی بانتے ہیں اور آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ پاک اور سرکار دعالم میری امین قبول کریں اور یہ اللہ تعالی عجر عظیم دے جی سب کو جتنے جتنے میرے ساتھ اس میں ہیلپ کر رہے تھے اور جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب سب بھی دعا کریں بس اللہ پاک قبول فرمائے آمین انشاءاللہ میں نے چاول بھی بنانی ہے دیکھ چاولوں کی بھی بنانی ہے وہ انشاءاللہ آج ہے ساتھویں ربیو لبل تو بناؤں گا انشاءاللہ داسیہ یارہ کو ایک دیکھ بھی میں نے بنانی ہے باکہ آنی چاہیے کبھی کوک نہیں بھی آتا بنا خود بنا لیں تو دیکھتے رہے ہیں جان ربو یوٹیوب چینل ویڈیو پسند آئی ہے تو لائیو کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ راب راکا